بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آئی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ڈی اینے کو ہم بولتے ہیں ڈی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسڈ ڈیئر سٹوڈنٹس یہ جو اس کا نام ہے بیسیکلی یہ کس وجہ سے بڑا ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے اس پر جو کام کیا تھا یا ہم کہتے ہیں کہ جو ڈی این نے ڈسکور کیا تھا وہ کس نے کیا تھا فریڈرک مشر نے کیا تھا اس نے کہاں سے کیا ڈیئر سٹوڈنٹس اس نے سپارم فش کے سپارم سے جو ہیومن وائٹ بلڈ سیلز ہیں ڈبلیو بی سیز کے اندر سے یہ جو تھا ڈسکور کیا اس نے اسی وجہ سے نیوکلین کا نام دیا کیونکہ یہ کہاں سے نکل رہا تھا سپارم ہے تو نیوکلیس سے اسی طرح سے وائٹ بلڈ سیلز کے نیوکلیس سے نکلا تھا تو اس نے اس کو کیا نام دے دیا نیوکلین کا نام دے دیا نام کیا تھا ڈیئر سٹوڈنٹس اس کا نیوکلین اب یہ جو نیوکلین ہے یہ جو کیمیکل ہے جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا اس کی پی ایچ چیک کی گئی تو ڈیئر سٹوڈنٹس پی ایچ اس کی کیا تھی لو تھی تو اس سے فائنل ہوا ان دونوں کو ملا کہ اس کو جو نام دیا گیا وہ تھا ڈیئر سٹوڈنٹس نیوکلیک ایچڈ تو ڈیئنے کو ہم کیا بولتے ہیں نیوکلیک ایچڈ بھی بولتے ہیں دیکھیں ڈی اوکسی رائیبو نیوکلیک ایسڈ ڈیئر سٹوڈنٹس اگر ہم اس کے کمپوننٹس کی بات کریں تو جو ڈیئنے بیسیکلی وہ تین کمپوننٹس سے مل کر بنا ہوا ہے ایک آپ کے پاس کیا ہے رائیبوز شوگر ہے اور یہ جو رائیبوز شوگر ہے یہ سپیسیفکلی کون سی ہے اس میں ایک آکسیجن نہیں ہوتی اسی طرح سے اس کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ آپ کے پاس کون سا ہے نائٹروجنس بیسز ہیں اگر ہم نائٹروجنس بیسز کی بات کریں تو ہمارے پاس دو طرح کی نائٹروجنس بیسز آتی ہیں ایک آتی ہیں پیورینز اور دوسری ڈیئر سٹوڈنٹس آتی ہیں پائری میڈینز جو پیورین ہیں ان کا نام چھوٹا ہے لیکن سٹرکچر جو ہے ڈیئر سٹوڈنٹس یہ ڈبل رینگ ہوتا ہے اس طرح کا سٹرکچر ہے یہاں پہ آپ کے پاس نائٹروجن ادھر نائٹروجن ادھر نائٹروجن اور ادھر نائٹروجن تو پیورین نام چھوٹا ہے سٹرکچر بڑا ہے اسی طرح سے پائری میڈین کا نام بڑا ہے بٹ ان کا جو سٹرکچر ہے ڈیئر سٹوڈنٹس وہ کیا ہے چھوٹا ہے اس میں یہاں پر آپ کے پاس نائٹروجن اور یہاں پر نائٹروجن سٹرکچر ان کا میں آپ کو ڈسکس کر کے جو ہے وہ بتا دوں گا تو پیورین میں کون گونسی آتی ہیں پیورین میں آپ کے پاس آتی ہے ایڈینین این گوانین پائرامیڈینز میں آپ کے پاس کون گونسی آتی ہیں دی این اے ڈی این اے وہ آپ کے پاس آتی ہیں تھائیامین این ایز بل از سائٹوسین یہ دو نائٹروجینس بیسس آپ کے پاس پیورین میڈین کے اندر آتی ہیں تو اوورال نائٹروجینس بیسس ڈی این اے کے اندر کتنی پائی جاتی ہیں یہ کیا ہے ایک ایم سی کیوز ہے چار نائٹروجینس بیسس پائی جاتی ہیں اے جی این سی این ٹی اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا پائی جاتا ہے جو اس کا تیسرا کمپونٹ ہے اور یہ جو فاسفیٹ ہے یہ آپ کے پاس فاسفوریک ایسڈ ایس تھری پی او فور کی فارم میں لیئر سوڈنس جو ہے وہ پایا جاتا ہے فردر اس میں سے جو ہے وہ ہیڈروکسل آئین ریموو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی ہم نے بات کر رہی ہے رائی بوز شوگر کی تو میں یہاں پہ نیچے ڈرا کرتا ہوں کیونکہ سپیس کم ہے بورڈ کے اوپر جو رائی بوز شوگر ہے اس کا اگر سٹرکچر بنایا جائے تو یہ بیسکلی آپ کے پاس فائیو کاربن شوگر ہے یہاں پر دیکھیں یہ فائیو کاربن شوگر ہے یہ کاربن نمبر 1 یہ کاربن نمبر 2 یہ کاربن نمبر 3 یہ کاربن نمبر 4 اور یہ آپ کے پاس ایک اوپر کاربن ہوتی ہے CH2OH کی فارم میں یہ کاربن نمبر 5 یہاں پہ آپ کے پاس OH H یہاں پر H OH ایچ ایچ او ایچ اور نیچے اس کے فور پہ ایچ یہ آپ کے پاس رائیبوز شوگر کا سٹرکچر ہے لیکن ڈی این اے میں کون سی میں نے بتائی ہے ڈی آکسی ڈی کا مطلب ہے نہیں آکسی کا مطلب ہے آکسیجن تو کاربن نمبر دو پر آکسیجن نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے صرف اور صرف ہائیڈروجن ہوتی ہے سو رائیبوز شوگر کے اندر یہاں پر ہائیڈروکسل پریزنٹ ہے کاربن نمبر ٹو پر تو یہ بھی آپ کے پاس ایک ایم سی کیوز ہے کہ کون سی کاربن پر آپ کے پاس آکسیجن میسنگ ہوتی ہے اندہ کیس آف ڈی این اے تو اب ہم چلتے ہیں پیورینز این پائری میڈینز کے سٹرکچر کی طرف ڈیر سٹوڈنس اگر میں پیورینز کا سٹرکچر بناوں تو یہاں پر میں دس اس اے فار ایڈینین کا اگر سٹرکچر بناوں تو یہ آپ کے پاس اسی طرح سٹرکچر ہے یہ نائٹروڈن یہ نائٹروڈن اور یہ آپ کے پاس جو ہے اسی طرح سے یہ نائٹروڈن یہ سکس کاربن رنگ ہے اسی طرح سے آپ کے پاس یہ جو ہے بیسٹک سٹرکچر ہے کس کا ایڈینین کا اب اس کے ساتھ ساتھ جو سبسچیٹ ہے ان کو میں ایڈ کرتا ہوں تو اس میں ہم نمبرنگ دے لیتے ہیں سٹارٹ سے یہ نمبر 1 نمبر 2 3 4 5 6 7 8 & 9 تو ڈیل سٹوڈنس یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے بنزین کے اندر ڈبل بانڈ ہے ہم ویسے بنا لیتے ہیں آلٹرنیٹیم ڈبل بانڈ ہے یہ اور یہ آپ کے پاس ڈبل بانڈ ہے ایک چھوڑ کر دوبارہ پھر یہاں پر ڈبل بانڈ ہے یہ بیسک سٹرکچر کس کا بن گیا ہے آپ کے پاس بیسک سٹرکچر بن رہا ہے ایڈینین کا تو اس میں یہاں پر اوپر کی طرف ڈیل سٹوڈنس کیا ہوگا NH2 امائنو گروپ لگا ہوا ہے اب یہ جو آپ کے پاس سٹرکچر ہے یہ کس کا ہے ایڈینین کا اس کو آپ کیا بولتے ہیں یاد رکھنے کے لیے ایک ٹرک ہے آپ یاد رکھیں 6 امینو ایڈینین کہ جو امائن گروپ ہے وہ کس پر کاربن پر پیزنٹ ہے کاربن نمبر 6 پر پیزنٹ ہے اگر اسی طرح سے اب میں سٹرکچر اس کے نیچے بنا ہوں گوانین کا تو گوانین کا سٹرکچر کیسا ہوگا بلکل اسی طرح سے ڈبل رنگ ہے نائٹروجن یہ آپ کے پاس نائٹروجن اسی طرح سے ڈیر سوڈنس یہ باقی جو ہیں یہ ساری کیا ہیں کاربنز ہیں یہ آپ کے پاس نائٹروجن یہ کاربن یہ دوبارہ پھر نائٹروجن اور یہ ایسے یہ رنگ آپ اس میں جڑ جاتی ہے اس میں اب فرق کیا ہے اس میں اور اس میں وہاں پر آپ کے پاس اوپر جو ہے وہ مائنو گروپ ہے یہاں پر کیا ہے ڈبل بانڈ او ہے اکسیجن پریزنٹ ہے کس کاربن پر دوبارہ سے پھر گنتے ہیں کاربن نمبر 6 پر کیا ہے ڈبل بانڈ پریزنٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ ڈبل بانڈ پریزنٹ ہونے کی وجہ سے ڈی اے سوڈن یہاں پر ڈبل بانڈ نہیں بن پائے گا کیونکہ اس نائٹروجن کے ساتھ یہاں پر ایک ایچ ہوتی ہے اس وجہ سے نائٹروجن کے تین بانڈ پورے ہیں باقی جو ڈبل بانڈ ہے وہ سیم رہیں گے ایسے این ایس بل ایس یہ ڈبل بانڈ اور یہ آپ کے پاس جو ہے ڈبل بانڈ اب اس میں جو 2 پوزیشن ہوتی ہے اس پر کیا لگا ہوگا این ایچ ٹو آپ اس کو کیا بول سکتے ہیں گوانوسین کو یاد رکھنے کے لیے ٹو امینو گوانوسین ٹو امینو گوانین آپ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ڈیئر سوڈنس یہ آپ کے پاس پیورینز کے سٹرکچر ہیں اب ہم آئے گے پائری میڈینز کی طرف جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو پائری میڈینز ہیں میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ پائری میڈینز یہ جو پائری میڈینز ہیں ان کا سٹرکچر کیسے ہوگا اسی طرح سے نائٹروجن نائٹروجن تو ڈیئر سوڈنس تھای امین کے کیس میں نمبرنگ ہم کہاں سے شروع کریں گے اس سے اب دیکھیں جو نمبر فور ہے اس پر کیا ہوگا آپ کے پاس ڈبل بانڈ ہوگا نمبر ٹو پر بھی کیا ہوگا ڈبل بانڈ ہوگا اور نمبر فائی پر آپ کے پاس سیمپلی سی ایچ تھری یعنی کہ میتھائل گروپ لگا ہوگا یہ آپ کے پاس سٹرکچر کس کا بن گیا ہے تھایامین کا سٹرکچر بن گیا ہے اب ہم سٹرکچر بنائیں گے سائٹوسین کا تو سائٹوسین کا بھی سٹرکچر کچھ اسی طرح سے ہی ہے نائٹروجن یہ آپ کے پاس نائٹروجن نمبرنگ دے لیتے ہیں ڈیئر سوڈنس اسی طرح سے آپ کے پاس جو کاربن نمبر ٹو ہے اس پر کیا ہوگا ڈبل بانڈ ہوگا اور کاربن نمبر فور کے پاس آپ کے پاس جو ہے ڈیئر سوڈنس وہ نائٹروجن گروپ پریزنٹ ہوگا تو یہ جو سٹرکچر ہے یہ کس کا ہے آپ کے پاس سائٹوسین کا تو سائٹوسین کو یاد کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں فور امینو سائٹوسین ان ایز ویل ایز ڈیئر سوڈنس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فائیو میتھائل تھایامین تو یہ تھایامین کا سٹرکچر ہے یہ آپ کے پاس بیسیکلی نائٹروجنس بیسز کے سٹرکچرز ہیں ویلکم بیک یہ تھا آپ کے پاس کیمیکل نیچر آف ڈی این اے کیمیکل بیسیکلی تین چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے شوگر فاسفیٹ اور نائٹروجنس بیسز سے اب ہم آتے ہیں ڈی این اے کے سٹرکچر کی طرف اب یہ جو ڈی این اے بیسیکلی ان تین چیزوں سے جو مل کر بنا ہوا ہے اس تینوں کے کمبینیشن کو ہم کیا بولتے ہیں نیوکلیو ٹائیڈ بولتے ہیں فار اگزمپل آپ کے پاس یہ کیا ہے ایک شوگر ہے یہ شوگر ہے ڈی اے سٹوڈنس اس شوگر کی کاربن نمبر ون پر کیا اٹیچ ہے کوئی بھی بیس اٹیچ ہے بیس کون سی ڈی اے سٹوڈنس آپ کہہ سکتے ہیں ایڈینین ہے اسی طرح سے گوانین ہو سکتی ہے تھایامین ہو سکتی ہے ان سائٹوسین ہو سکتی ہے اور یاد رکھنے والی جو چیز ہے کاربن نمبر کاربن نمبر 3 پر کیا ہے ہائیڈروکسل گروپ پریزنٹ ہے اور کاربن نمبر 5 پر کیا چیز پریزنٹ ہے that is the فاسفیٹ جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے نیوکلیو ٹائڈ کہلائے گا یہ کیا ہے نیوکلیو ٹائڈ اب ڈی ایر سٹوڈنس یہی جب نیوکلیو ٹائڈ آپس میں ملتے ہیں بائنڈنگ کرتے ہیں اس کے ریزلٹ میں کیا بنتا ہے آپ کے پاس ایک پورے کا پورا ڈی ایر کا سٹرینڈ بنتا ہے اور پھر یہی نیوکلیو ٹائڈ دوسری طرف جو ہے وہ بانڈنگ بناتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ڈی ایر کے دونوں سٹرینڈ بنتے ہیں ڈی ایر 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 ایزا ڈبل ہیلیکل سٹرکچر وہ میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ یہ کاربن نمبر 3 ہے اس کو 3 پرائم کیوں کہتے ہیں یہ 5 ہے اور اس کو 5 پرائم کیوں بولتے ہیں کیونکہ ہر جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ ڈی ایر ایر جو ہے وہ اس کے سٹرینڈ جو ہوتے ہیں وہ انٹی پیرلل ہوتے ہیں ایک 5 پرائم سے 3 پرائم ہوتا ہے اور ایک 3 پرائم سے 5 پرائم ہوتا ہے یہ بات میں نے تھوڑا سا بات میں بتانی تھی لیکن میں بھی یہاں بتانا مناسب سمجھ رہا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ 3 پر ہیڈروکسل پریزنٹ اور 5 پر آپ کے پاس کیا ہے فاسفیٹ گروپ پریزنٹ ہے اگر یہ سٹرکچر دیکھا جائے فاسفیٹ گروپ کا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے یہاں پر لکھ کے دیا H3PO4 یہ دیکھیں اگر میں یہاں پر ایک نیا نیوکلیوٹائیڈ ایڈ کروں فارغم پر یہ آپ کے پاس کیا ہے P P ڈبل بانڈ O OH اسی طرح سے ڈیئر سوڈنس OH اور یہاں پر آپ کے پاس OH یہ کیا ہے H کتنے ہیں 1,2,3 H3PO4 H3PO4 اب یہاں پر کیا ہوتا ہے condensation reaction ہوتا ہے نیچے سے یہ آپ کے پاس جو دوسرا نیوکلیوٹائیڈ ہے ڈیئر سوڈنس یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کوئی بھی بیس ہو سکتی ہے اور اس کی 5 پرائیم پر کیا پریزنٹ تھا رائی بوز شوگر کی ڈی اوکسی رائی بوز CH2 یہ آپ کے پاس CH2 and as well as dear students اس کے ساتھ attach ہے OH CH2 OH یہ دیکھیں CH2 OH CH2 OH اور دوبارہ سے پھر دیکھیں کاربن نمبر 3 پر کیا پریزنٹ ہے OH پریزنٹ ہے تو یہاں پر کیا ہوا double condensation reaction ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر dear students آپ کے پاس ادھر سے H ادھر سے آپ کہہ سکتے ہیں OH اور ادھر سے H جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے remove ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر اگر میں ان ساری چیزوں کو remove کر دوں H2O کی فارم میں نکال دوں تو یہاں پر کیا رہ جائے گی dear students simple oxygen رہ جائے گی تو یہ جو کاربن ہے کاربن نمبر 3 یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوگی ہے اس فاس فورس کے ساتھ اٹیچ ہوگی ہے this is called ester bond یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے ester bond یہاں پر کاربن ہے اس کو بک میں لکھا ہوا P O C یہ bond جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے ester bond کہلاتا ہے اسی طرح سے نیچے condensation ہوئی ہے ادھر سے آپ کے پاس H اور یہ آپ کے پاس O H یہاں سے کیا ہو جائے گا remove ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ remove ہو گیا ہے پیچھے کیا بچ گیا ہے dear students oxygen بچ گئی ہے اور یہ اس کے ساتھ bond بنا لیتا ہے دیکھیں P O C یہ کیا ہے ester bond ایک ester bond اوپر بن رہا ہے ایک ester bond ادھر بن رہا ہے سو اس کو ہم بولتے ہیں فاس فو ڈائی ایسٹر bond dear students یہ question بہت زیادہ important ہے اور multiple time multiple time paper میں آیا ہوئے یہ بہت important ہے فاس فو ڈائی ایسٹر bond تو آپ یہاں پر دیکھیں ہر دفعہ 5 carbon number 5 کو 5 prime اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس پر phosphate present ہے dear students اور ہم carbon number 3 کو یہ جو ہے اس کے اوپر ہم کیا بولتے ہیں یہاں پر ایک free hydroxyl group present ہے تو یہاں پر ایک نیا nucleotide add ہو سکتا ہے یہاں پر بے شک آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا nucleotide ایک اور add کر دیتا ہوں ویڈیو لمبی ہو جائے گی بٹ میں سمجھانے کے لیے یہ کیا ہے dear students carbon number 1 پر base carbon number 3 پر دوبارہ سے hydroxyl لائن ہے اسی طرح اسی طرح سے یہ آپ کے پاس phosphoric acid c double bond یہ oh یہ oh and یہ آپ کے پاس dear students پہلے کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے او کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہاں پر دوبارہ سے condensation reaction ہوا اور کیا بن گیا ایک phosphodiester bond بن گیا اس طرح سے کیا ہوتے ہیں nucleotides جو ہیں وہ جڑتے چلے جاتے ہیں تو ایک strand جو ہے وہ دیکھیں 5 prime سے 3 prime بن رہا ہے یہ 5 prime ہے اور یہ 3 prime ہے اس کے برعکس dear students یہ strand الٹا ہو کر اس سائیڈ پر بنے گا دوسرا دوسرا strand جو ہوگا وہ کدھر جائے گا اوپر کی طرف جائے گا تو 5 prime ادھر ہوگا 3 prime آپ کے پاس ادھر ہوگا جس کے result میں کیا ہوتا dear students دو anti parallel DNA کے strand جو ہیں وہ بن جاتے اب ہم چلتے ہیں اس structure کے بارے میں جو morris wilkan روزالین فرینکلن واتسن انڈ کرک ان سب نے dear students جو ہے وہ پیش کیا تھا جس میں ایرون چار گاف جو ہے اس کا بہت اہم رول ہے ان سب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو dear students ان سب scientists نے جو structure پیش کیا اس کو میں overall جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ DNA ہے especially Watson and Crick نے جو DNA وہ آپ کے اس کے بعد dear students DNA کا جو structure ہے یہ helical ہے مطلب ایسے کیا کر رہا ہے move کر رہا ہے تو یہ جو جگہ ہے جہاں پہ DNA کم نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں minor groove جب ہم DNA کو دیکھتے ہیں سامنے سے جو تھوڑے جہاں پر ہمیں نیوکلیو ٹائٹس دیکھیں بیسکلی ہوتے یہ فارغ ایک یہ فیس ہے یہ ہاتھ ہی میرا لیکن آپ یہ تھوڑا دیکھ رہا تو یہ جو مین چیز ہے یہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے minor groove کہلاتی ہے یہ کیا کہلاتا ہے major groove کہلاتا ہے اور dear students DNA کیا کر رہا turn کر رہا ہوتا ہے تو ایک turn جو ہے یہ جو آپ کے پاس ایک turn ہے اس کا جو overall آپ کی length ہے dear students وہ کتنی ہے 3.4 nanometer اور we can say 34 angstrom یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک turn کے اندر جو آپ کے پاس overall length ہے وہ کتنی ہیں تو آپ کہیں کہ 3.4 nanometer اور 34 angstrom اب dear students اس کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ nitrogenous bases جو ہوتی ہیں جیسا کہ یہ دوسری جو سٹینڈ ہوتا ہے اس کی ساتھ کیا ہوتی ہیں جڑی بھی ہوتی ہیں like for example اگر یہاں پر a ہے تو یہاں سے کیا ہوگا dear سٹی ہوگا اور اسی طرح سے ڈی اگر یہاں پر جی تھا تو ان تین وں ان کے درمیان triple باند ہوگے سی ادھر پریزنٹ ہوگا یہ جو آپ کے پاس سٹرکچر ہے یہ کس وجہ سے بن رہا ہے ان کے اپوزیٹ اپوزیٹ ڈیریکشن میں ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ڈبل ہائیڈروجن باندنگ اور ٹرپل ہائیڈروجن باندنگ بنتی ہیں تو یاد رکھیں ایرون چار گاف ہمیں بتاتا ہے کہ ڈی این کے اندر جتنی ایڈین ہوں گی اتنی تھایامین ہوں گی ایڈین پیورین ہے اور تھایامین پیرمیڈین ہے اسی طرح سے اس نے بولا جتنی گوانین ہوگی اتنی آپ کے پاس کیا ہوں گی سائٹو سینز ہوں گی اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پیورین ہے وہ برابر ہوتی ہے پیرمیڈین کے کس کے اندر دی این کے اندر تو یاد رکھ لیں اس کو یاد رکھ نے کے لیے at gc رکھنے کے لیے یہ میں نے کی بنائی ہے اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں دیکھیں ڈی این طرح 0.34 نینومیٹر اور وی کن سے 3.4 این اگ آپ خود دیکھیں آپ کے پاس ایک ترن کے اندر کتنے بیس پیر ہو سکتے ہیں یا کتنی بیس ہو سکتے ہیں تو آپ اس کو ڈی وائیڈ کر لیں 3.4 ڈی وائی 0.34 تو آنسر کیا آگا آپ کے پاس 10 ایک ترن کے اندر 10 جو ہیں وہ آپ کے پاس بیس آتی ہیں اور اگر بیس پیر ہوں تو آٹومیٹکلی وہ کتنے ہو جائیں گے 20 ہو جائیں گے تو دیر سٹوڈنس آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ DNA کا کس طرح سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بیک بون بنانی ہے شوگر اور ادھر بھی شوگر 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 اور یہ شوگر کون سی ہے ڈی آکسی رائی بوز اسی طرح سے شوگر اور اسی طرح سے شوگر اتنا ہی کافی ہے اس میں آپ کسی ایک کو 3 پر بنا لے سپوز اس پر آپ نے لگا دیا او پریزنٹ ہے اور ہیں فاسفیڈ کی ہیلپ سے یہ بڑا آسان طریقہ ہے آپ اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں دی اے بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے دی اے سوڈنٹ اس ٹرین کے اندر بھی اس دا فاسفو ڈائی ایس ٹر بانڈ اب یہ ڈی اے کی کیا بن چکی ہے بیک بون بن گئی ہے تو اس میں آپ نے کیا کر نی ہے جیسے یہاں پر ایڈی نین ہے تو اس کے ساتھ دبل بانڈ تھا ایمین ایٹ اسی طرح سے یہاں پر اگر جی ہے تو ٹرپل بانڈ سی اسی طرح سے اگر سی ہے تو ٹرپل بانڈ جی اور اسی طرح سے اگر میرا لیکچر اچھا لگا ہے ویڈیو اچھی لگی ایڈی اس کو لائک ضرور کریں اور یہ چینل شیئر بھی کریں کیونکہ جتنے بچوں تاک یہ چینل جائے گا اتنے بچوں کا فائدہ ہو جائے گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے بچے میرے لیکچر سے بہت ساتھ شیئر کر دیں کمنٹس میں بتا دیں تو میں اپنی لیکچر کو اور اچھے طریقے سے امپروو کر سکھوں سو 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 شیئر کنیکٹیڈ تھینک یو اینل آفیس